السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عفیت سے ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سورة الفاتحہ کی تین آیتوں کو مشکل کیا مقام بیات حسینی میں تعاوض اور تسمیہ سمیت آج انشاءاللہ سورة الفاتحہ کی چوتھی آیت کا مشکل کریں گے جو کہ مقام بیات حسینی تحقیقن میں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورة الفاتحہ کی جو چوتھی آیت ہے اس کو مقام بیات حسینی تحقیقن میں پڑھنے کے لیے چار باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے نمبر ایک اییاک اییاکہ کے جو الف ہے اس میں آواز کو گھومایا جائے گا ایک بار آگے ایک بار پیچھے نامبودو آواز سیدھی رہے گی اس میں دوسری وئیہ و اییاکہ اس میں آواز کو یہاں بھی گھومایا جائے گا جیسے پہلے و اییاکہ کا آواز کو گھومایا جائے گا اس کے آواز کو اسی طرح دوسری اییاکہ کا بھی سیم اسٹیپس ہیں آواز کو گھومایا جائے گا ایک بار آگے ایک بار پیچھے نمبر تین نمبر چار نستعین اس میں جو یا ہے یا میں پانچ اسٹیپس ہے اور اس کا جو اسٹیپس ہے وہ وہی عالمین کا جو اسٹیپس ہے وہی اسٹیپس ہے جی جیسا کہ آپ کے سامنے سکرین میں پورا نقشہ موجود ہے اسے دیکھتے رہیں اور مشق ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی آپ جو ہے اس کو بار بار دیکھیں اور مشق کرتے رہے تو چلیے ہم پریکٹیکل میں مشق شروع کرتے ہیں تو کیا بتایا گیا کہ اییاکہ نعبدو اییاکہ نستعین میں چار باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نمبر ایک آواز گھمایا جائے ایک بار آگے ایک بار پیچھے اییاکہ میں نمبر دو نعبدو کو سیدھا رکھا جائے پھر دوسری و اییاکہ اس میں بھی سیم ہوئی ہے کہ آواز کو ایک بار آگے ایک بار پیچھے گھمایا جائے اور نمبر چار تا میں آواز گھوماتے ہوئے نستا تا میں آواز گھوماتے ہوئے عالمین کا جو اسٹیپس تھا سیم اسٹیپس یہاں بھی ہے یعنی آپ آپ کو اگر یاد نہ ہو تو پیچھلے اسباق ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو ذہن نشی ہو جائے ہم بار بار یہ چیز اسی لئے نہیں بتائیں گے ورنہ آپ کو سستی آ جائے گی تو چلیے ہم مشک شروع کرتے ہیں اییاک نعبد و اییاک نستعین اور ایک بار اییاک نعبد ایییاک نعبد و ایییاک نستعین اب ہر ایکو الگ الگ ایییاک ایییاک لِللہی سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے ایییاک نعبد سمجھ میں آ رہا ہے و ایییاک نستعین کونسا وقت بتایا ہم نے عالمین کا سمجھ عالمین چلیے ایک بار مکمل مشک کر دیتے ہیں ایییاک آج کی ویڈیو یہی تک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی